نمسکر ساتھیو آج ہم بات کریں گے بہرین کے بارے میں جی ہاں بہرین کی فلائٹیں سٹارٹ ہو گئی ہیں آپ سب کو پتا ہی ہے بہرین لوگ جا رہے ہیں اور ان میں انٹری ابھی کن کو ملی آپ سب کو پتا ہوگا وہ شرف اور شرف ورق پرمیٹ ویزا والے لوگ ہی جا سکتے ہیں بہرین باقی اور کوئی بھی دیس نہیں جا سکتا اور انڈیا کو بتا دوں ابھی پانس دو لگ پانس دن پہلے ہی انڈیا کو ریڈ لسٹ سے ہٹا کے مطلب ریمو کر دیا ہے کہ لوگ انڈیا کے آ سکتے ہیں جی ہاں یہ بات اس لیے جروری ہے کہ بہرین کے لوگوں کے پاس ویزا بھی آ رہے ہیں اور فرلیٹر بھی آ رہے ہیں اس سے ریلیٹڈ ہم بات کریں گے کہ آپ کو جاننا جروری ہے بتا دوں کہ بہرین نے انڈیا کو فلائٹیں بند کر کے رکھی تھی ریڈ لسٹ میں ڈالا ہوا تھا ورق پرمیٹ تو ابھی بھی بند ہیں آپ سب کو پتا ہوگا لیکن جی ہاں پھر بھی لوگ مطلب اجینٹ اتنے مطلب اشیار ہیں کہ وہ اتنا جلدی فاشلی کر رہے ہیں کہ جلدی میڈیکل کروائیے کمپنیاں آپ کے بینہ آدھوری ہیں ان کے پاس بھرکروں کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو آپ کو جلدی جانا پڑے گا میڈیکل ترنت پروباو سے کرواؤ گمگا میں جا کے میڈیکل جینوین ہو رہا ہے لیکن جلدی کریے تاکہ آپ کو میں دس دن میں فلائٹ کروا سکوں جی ہاں یہ ایک ویکنسی میرے پاس آئی ہوئی ہے آپ لوگوں کے ساتھ پوری باتیں شیئر کروں گا اور بھائی نیچے کمنٹ پہلے مت کرنا ویڈیو پورا دیکھنے کے بات کرنا کیونکہ نیچے پہلے سے اپنا گیان دینے لگ جاتے ہیں یہ یہ ہے وہ ہے تو وہ پورا کم سے کم پتا تو لگے نا کہ اس ویڈیو میں بتایا کیا گیا پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ویکنسی ہے بھائی نس سے یہ کمپنی آپ کو پتایا کہ بہرین کی اچھی کمپنی ہے یہ کلائنٹ انٹریو اس کا بتایا گیا ہے انیس ساٹھ دوزار اکیس کو اس کا انٹریو ہوا تھا جی ہاں ایسی کوئی بندے نے جوب نہیں چھوڑی مان سکتے ہیں کہ ایک بندہ پاسپورٹ لے کے اگر آفیس میں آ جائے تو وہ واپس نہیں جا سکتا جی ہاں پائی پھٹر کا جوب ہے پائی پیبریکیٹر، رگر لیول، مل رائٹ فٹر، پینٹر برس سپری محسن پلمبر، سکوپ فولڈر، سینڈ بلاسٹر، ایسی ٹیکنیشن، کار پینٹر فنیسنگ، ایلیکٹریسن، انڈیسٹری الیئل، ایلیکٹریسن، سٹور کیپر، ٹائم کیپر، فور من ایلیکٹریکل، فور من میکینیکل، فور من مل رائٹ فٹر، فور من پینٹر، فور من پائپنگ، فور من پلمبنگ، فور من رگر، آرڈینیٹر، سپٹی اوپسٹر، ہیلپر بغیرہ اس طرح کی اتنے ساری جوب یعنی 24 جوب ہیں ان کے پاس میں اور بہت سارے بندوں کا انٹریو ہو گیا اور ابھی ان کو بولا گیا ہے کہ آپ میڈیکل کرواؤ تاکہ آپ کو جلدی سے جلدی جاننے کی ضرورت ہے اب اوفر لیٹر کی بات کریں تو بھائی اوفر لیٹر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کمپنی کا NSA کا اوفر لیٹر ہے انڈسٹریل کنٹرکشن ہے الہازری ناصر سید الہازری کنٹرکشن کمپنی کا نام ہے بھائی اوپر تو کچھ اس میں لکھا نہیں ہے نیچے کمپنی کا ایڈرس بغیرے دیا گیا ہے حالانکہ اوفر لیٹر ٹھیک ہے یہ بیجا ہے اچھی بات ہے ایک سو بیس اگر بات کریں بیڈی بہرین دینار اس میں شلی بتائی گئی ہے پائی پھٹر کی جی ہاں پورا جو آور ٹائم بغیرہ ہوتا ہے کنٹرکشن ٹائم پیریٹ ہوتا ہے کونٹیکٹ پیریم چویس منت کا ہوتا ہے ڈیوٹی بتائی گئی آٹ گھنڈے کی پرویشن پیریٹ اس میں بتائی گئی ہے تھری منت کا ٹھیک ہے جی لیبر لوگ کے اکورڈنگ آپ کو لیو شیلی بغیرہ سب کچھ اس میں مل جائے گا سوشل انسورنس کے بارے میں بتائی گیا ہے ٹرانسپورٹیشن پروائیڈ بائی کمپنی دے گی سب کچھ ٹھیک ہے اس میں اوفر لیٹر یہ آ گیا اچھی بات ہے لیکن ایک بات آپ کو یہاں پہ یہ ٹھیک ہے یہاں تک ہم مان لیتے ہیں لیکن کیا بہرین کے ورک پرمیٹ ویزا سٹارٹ ہے سوچنے کی بات ہے کہ بہرین کے ورک پرمیٹ ویزا ابھی بھی سٹارٹ نہیں ہوئے جس دن میں ویڈیو بنا رہا ہوں اب تک جی ہاں اور ان لوگوں نے خاص بات یہ ہے کہ چلو ان کو انٹرویو بھی ہو گئی ان کا میڈیکل کروا لیتے ہیں تین مہنے تک میڈیکل ویلیڈ رہتا ہے اجنٹوں کی یہ پلان ہوتے ہیں کہ پہلے ان کو میڈیکل کروا کے روک لیں تاکہ تین مہنے تک ویزا میڈیکل اکسپائر نہیں ہوگا اتنے میں ویزا سٹارٹ ہوں گے تو ہم لگوا لیں گے اگر میڈیکل اکسپائر بھی ہوں گے تو دوبارہ کرا لیں گے بندے کا جانے والے کا پیسہ لگنا ہے ہمارا کیا لگنا ہے یہ ان کی سوچ ہوتی ہے جی ہاں لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ ایک اجنٹ یہ بولتا ہے کہ کون کہتا ہے کہ فلائٹے بند ہے ویزا بند ہمارے تو لیکن ایک چل میں جو جانے والے ہوتے ہیں لیبر کے ٹیگر کے مزدور آدمی ہوتے ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ اتنی بات اجنٹ سے کیسے بات کرے جی ہاں تو انہی کا یہ لوگ فائدہ اٹھا لیتے ہیں ابھی بات کریں کہ بیرین کی فلائٹ ابھی سٹارٹ ہوئی آپ سب کو پتا ہے وہ بھی کنسی ہیں جن کے ورک پرمیٹ ویلیڈ ویزا پہلے سے جو لوگ چھوٹی آئے ہیں وہ شرف بیرین جا سکتے ہیں لیکن یہ اوپر لیٹر بتاؤ پانچ دن کتنے پہلے کا اوپر لیٹر تیس اگست کا اوپر لیٹر لیے بیٹھے ہیں جبکہ فلائٹ تیس اگست کو ریمو کیا تھا انڈیا کو ٹھیک ہے فلائٹیں سٹارٹ ہو جائیں گی اس طرح سے بولا گیا تھا اس سے پہلے تو ان کا انٹریو ہو کے اوپر لیٹر آ گیا اور کمپنی بول لیے جلدی آؤ جبکہ ورک پرمیٹ ویزا بھی بند ہیں تو کہنے کا مطلب ہے کہ آپ اگر جس دیس کا ویزا اپلائی کر رہے ہیں تو کم سے کم آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے سوچیں سمجھیں اور ہمیں ساتھ دھیان رکھیں میں بار بار بولتا ہوں اسی لیے کہ بھائی مین پاور اوفیس کے تبارہ جاؤ گے تو آپ کو یہ جو بے کو بنانے والا سسٹم اس سے آپ بس سکتے سمجھ گئے اور اگر وہ بھی آپ کے ساتھ گلت کر لیتے ہیں تو وہ ان کی جمعیداری ہوتی ہے وہ گلت نہیں کر سکتے کیونکہ ان کو اپنی روزی روٹی پہ لات نہیں مارنی ہے ایک مین پاور اوفیس پہ اگر تین سے چار ویف آئی آر مگد میں درج ہو جاتے ہیں تو ان کا پاسپورٹ رینیو نہیں ہوتا اس بات کا ابھی ست دھیان رکھنا تو عجت دار کے اوپر یہ سب چیزیں لاغو ہوتی ہیں اسی سے ریلیٹیڈ میں ایک بک بھی بنا ہی آپ سب کو پتا ہوگا اگر آپ ان جنجٹوں سے بچنا چاہتے ہیں تو ماتر پانسو روپے دے کے آپ وہ بک خریج سکتے ہیں اس میں پورا یہی سسٹم بتایا گیا ہے سمجھ گئے بات کو تو ان چیزوں سے ساوڈانی رہیے سترک رہیے تاکہ یہ جو ہے نا بے کو بنانے والے دنیا میں بیٹھے ان سے بچ سکو اجنٹوں کو آپ بات کرو گے تو بھی وہ گھما فیرا کہ اس طرح سے بات کریں گے کون کہتا ہے فلائٹے بند ہیں کون کہتا ہے ویزا بند ہیں ہمارا سب چالو ہے آپ کا مو بند کر دیتے ہیں سی لئے آپ کو ساوڈان رہنے کی ضرورت ہے بھائی ویڈیو اچھا لگے تو لائک شیئر کریے ملتے نیکس ویڈیو مچھی جانکر کے ساتھ جے ہند جے بھائی